ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم چپٹر ٹو ایسٹ بیسز انسارڈ کا آج لیکچر نمبر ٹین ہے اور آج کے لیکچر میں ہم سارڈز کے ڈیفرنٹ ٹائپس جہے وہ ڈسکس کریں گے تو سارڈز ہمارے پاس نورملی تین ٹائپس کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے سارڈز تو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ سارڈ جہاں یہ ایسا پروڈکٹ ہوتا ہے جو ایسٹ بیس کی نیوٹلیزیشن ریجیکشن سے ہمارے پاس آتا ہے تو تین اس کے ٹائپس ہوتے ہیں ایسیڈک سارڈ نیوٹرل سارڈ اور بیسک سارڈ پہلے میں آپ کو جنرل سمجھا دوں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے نیوٹرل سارڈ ہمیشہ یاد رکھیں نیوٹرل سارڈ وہ ہوتے ہیں جن کا پی ایچ سیون ہوتا ہے اور یہ بنتا کیسے ہیں جب ایسٹ اور بیس یعنی جب ایسٹ کے اندر ہائیڈروجن آئین کمپلیٹی آئینائز ہو جائے جب بیس کا میٹالک آئین ایسٹ کے ایچ پلس آئین کو کمپلیٹی ریپلیس کر دے تو جو سارڈ بنے گا اس کے اندر ہائیڈروجن آئین کی کنسٹریشن نہیں ہوگی جس طرح این اے سی ایل ہے این اے سی ایل کے اندر ایچ پلس آئین نہیں ہے اس طرح کھیلشیم سلفیٹ ہیں اس کے اندر ایچ آئین نہیں ہے تو جب ایچ آئین نہیں ہوگا تو ایسٹ ایک پروپرٹی شونہ ہی کرے گا ایسے سارڈ کو ہم کہیں گے نیوٹرل سارڈ اگر آپ اس کو پی ایچ معلوم کریں گے وہ شونہ ہی کرے گا سیون ہوگا مطلب نیوٹرل ہوگا ایسٹ ایک سارڈ کیا ہوتے ہیں ایسیڈک سارڈ وہ ہوتے ہیں کہ جب یہ بن جاتے ہیں تو ان سارڈ کے اندر جو ہائیڈروجن آئین ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی ریپلیس نہیں ہوتا جو ایسیڈ کے اندر ایس پلس آئین ہے جب بیس رییکشن کرتا ہے تو بیس کا جو میٹالیک آئین ہے وہ ایسیڈ کا ایس پلس آئین کو کمپلیٹلی ریموف نہیں کرتا تو جو سارڈ ہمارے پاس بن جاتا ہے اس کے اندر ایسیڈک پروپرٹی موجود ہوتی ہے ایس پلس آئین کی موجودگی کی وجہ سے تو ایسے سارڈ قوم کہیں گے ایسیڈک سارڈ اس طرح بیسک سارڈ سے بیسک سارڈ سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بیس ایسیڈ سے رییکشن کریں اور بیس کے اندر جو او ایچ مائنس آئین ہیں وہ او ایچ مائنس آئین کمپلیٹلی ریموف نہ ہو ایسیڈ کے ذریعے یعنی ایسیڈ اس بیس میں او ایچ مائنس آئین کو کمپلیٹلی ریموف نہیں کرتا تو ایسے سارڈ کے اندر او ایچ مائنس آئین کی پروپرٹی موجود رہتی ہے پھر بھی کیونکہ ان کے آئینز ہوتے ہیں وہ سارڈ کے اندر تو ایسے سارڈ کو ہم کہیں گے بیسک سارڈ اگر آپ ایسے سارڈ کا پی ایچ معلوم کریں گے تو وہ سیون سے زیادہ شو کرے گا اٹھ مینکہ وہ ایسیڈک پروپرٹیز رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بنتے کیسے ہیں ایسیڈک سارڈز آر فارم فرام سٹرونگ ایسیڈ این ویگ بیس جب سٹرونگ ایسیڈ ویگ بیس سے رییکشن کرے گا تو سٹرونگ بیس کے پروپرٹی موجود ہوگی اس سارڈ میں نیوٹر سارڈ جب سٹرونگ ایسیڈ سٹرونگ بیس رییکشن کرے گا تو ایک دوسرے کے آئینز کو کمپلیٹلی ریپلیس کرتے ہیں بیسک سارڈز آر فارم فرام سٹرونگ بیس این ویگ ایسیڈ جب بیس سٹرونگ ہو ویگ ایسیڈ ویگ ہو تو سٹرونگ بیس کی پروپرٹی اس میں شو ہوگی ٹھیک ہے تو اسے ہم یہ تین قسم کے ہمارے پاس نورملی سارڈز ہوتے ہیں یہ ان کے ایگزمپلز ہیں ٹھیک ہے جی پہلا ایگزمپل جو ہے نا وہ سٹرونگ ایسیڈ سٹرونگ بیس ہیں جب سٹرونگ بیس سٹرونگ ایسیڈ رییکشن کرے گا تو آپ کے پاس این ایسیڈ بنتا ہے این ایسیڈ جو سارڈ ہے اس کے پروپرٹی نہ ایسیڈک ہیں نہ بیسک ہیں اگر آپ اس کو پی ایچ معلوم کریں گے وہ نیوٹرل شو کرے گا اس طرح اگر سٹرونگ ایسیڈ ہو ویگ بیس ہو جو سارڈ بنے گا وہ ایسیڈک ہو گئی ایسیڈ سٹرونگ ہے تو ایسیڈک پروپرٹی شو کرے گا جس طرح HCL strong acid ہیں اور NH4 OH weak base ہیں تو جب ammonium chloride بنے گا NH4 CL بنے گا تو اس میں H plus کی وجہ سے یہ property acidic show کرے گا اس طرح اگر acid weak ہو base strong ہو strong base ہونے کی وجہ سے یہ basic property show کرے گا اور salt basic بنے گا جس طرح acidic acid ہیں sodium hard oxide ہیں تو sodium acetate بنے گا اور H2O تو sodium acetate جو ہیں C3 COO NA یہ basic salt ہے اس طرح اگر دونوں weak ہوں تو پھر بھی neutral salt بنے گا کیونکہ دونوں کمزور ہیں تو دونوں کے ion exchange ہوں گے تو دونوں میں جب salt بنے گا تو کوئی property show نہیں کرے گا تو یہ neutral ہوگا جب question 1 why acidic salt shows acidic property کیا وجہ ہے کہ acidic salt ایسیڈک پراپٹی شو کرتا ہے how basic salts are from basic salt کیسے بنتے ہیں how an acidic salt can make a neutral salt ایک ایسیڈک سارڈ کو ہم نیوٹرل کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ questions آپ کے لئے اس کانسر آپ تلاش کریں search کر لیں thank you so much اللہ حافظ väldigt ہافظ that's what we do 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 Mmmm that's what we're going on وس